موسیقی آدھاب میں ہوں محمد رفی پہلے خاص قبریں موسیقی وزیراعظم نرد ربودی کی خیادت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس سردوں کی حفاظت سے متعلق حکمت عملی اور کرونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات پر تبادلے خیال ریاست بھر میں کل سے حریتہ حرم پروگرام کے چھٹے مرے لے کا ہوگا آغاز چیف منسٹر چندشکر راؤ زلے میدک کے نرساپور میں شجرکاری محیم ملیں گے حصہ ہندوستان اور روس کے درمیان اسٹریٹیجک شراکتداری پر تبادلے خیال راجنہ سنگھ نے کہا دفاعی تعاون سے متعلق معاہدے کو خطیعت اور کوویٹ کے علاج کے لیے وینٹی لیٹس خریدنے دو ہزار کروڑ روپیہ مرکز نے کیے جاری وائرس سے متاثرہ ریاستوں کو ترجی اور اب تفصیل مرکزی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم نردرمودی کی خیادت میں منقض فارم وزیراعظم کی خیامگہہ پر منقضہ کابینہ کے اجلاس میں کئی اہم وضوات پر تبادلے خیال کی اطلاع تھیں واضح رہے کہ حال ہی میں لداخ کی سرحت کے پاس وادی گالوان پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی اطلاع تھیں کہ کابینہ کے اجلاس میں اس واقعے کے بعد فوجی اہدداروں کے ساتھ منقضہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر تبادلے خیال کیا گیا اس کے علاوہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر بھی بات چیت کی گئی واضح رہے کہ جاریہ مہا کے آواقر میں انلوک ون کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگا اس کے بعد لیے جانے والے اقدامات پر بھی تبادلے خیال کی اطلاع تھیں چیف نیسٹر کے چندشکر راؤ نے ریاست کے سرکار املازمین اور وظیفہ آبوں کو جون کے مہینے مکمل تنخواہ اور وظائف جاری کرنے کی اہدداروں کو ہدایت دی ہے چیف نیسٹر نے کہا کہ کرونا وائرس لوگڈاؤن کے بعد ریاست کے آمدنی میں کافی کمی ہوئی لیکن اب لوگڈاؤن میں نرمی اور تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے بعد ریاست کی مالی صورتحال رفتہ رفتہ بحال ہو رہی ہیں واضح رہی کہ کرونا کے پیش نظر معاشی بہران کو دیکھتے ہوئے مارچ اپریل اور مائی کے مہینے میں تنخواہ میں کٹھوٹی کی گئی تھی اس سلسلے میں خصوصی آرڈیننز بھی جاری کیا گیا تھا ریاست کو سرسبد شادہ بنانے کے مقصد سے چھٹویں مرحلے کی شجرکاری مہیم کا کل سے آغاز ہوگا ریاستی حکومت کی جانب سے پچھلے پانچ سال کے دوران ہر سال موسم برسات کے آغاز کے ساتھ ہی شجرکاری مہیم چلائی جا رہی ہیں ایک تحریک کے طور پر پودے لگائے جا رہی ہیں حریتہ حرم کے آغاز کے لیے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں ریاستگیر سطح پر تیس کروڑ پودے لگانے کا نشانہ مقرد کیا گیا ہے اور پچیسی فیصد پودوں کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہیں شہری مضافات میں ادادری موڈل کے طور پر رکھا گیا ہے جی ایچ ایم سی کے حدود میں دھائی کروڑ اور دیگر شہروں میں پانچ کروڑ پودے لگائے جائیں گے تمام شہری علاقوں میں اربن پاکس خائم کیے جائیں گے دہی علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے پاکس خائم کرتے ہوئے ان میں شجرکاری کی جائے گیم جنگلات علاقوں میں منکی فوڈ کوٹ کے نام سے پہنتیس اقسام کے پھل کے پودے لگائے جائیں گے ریاستی وزیر جنگلات اندرا کرن بریڈی نے عوام انہوں مائدوں سے چھٹوے مرحلے کے حریتہ حرم پروگرام میں عوام کو شامل کرنے کی خواہش کی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے ارکانی پارلیمنٹ ارکانی اسمبلی ارکانی خانون ساس کونسل کو مکتوب روانہ کیے ہیں مرکزی وزیری دفاع راجناہ سنگھ موسکو کے سیروزہ دورے پر ہیں انہوں نے روس کے نائب وزیر یوری بریسوف سے تبادلے خیال کیا راجناہ سنگھ روس میں منقشدنی پچھتر میں وجہ دیوستخاریب مشرکت کے لیے روس کے دورے پر ہیں کوویڈ نائنٹین کے پیش نظر ہندوستانی وفد کا روس کا یہ پہلا دورہ ہیں وزیری دفاع اور روس کے نائب وزیر اعظم بریسوف کے درمیان دفاعی تعاون پر تفصیلی مذاکرات ہوئے ہیں اس فور ہنڈرڈ خاص طور پر جنگی جہازوں کی سربراہی سے متعلق معاہدے کو خطیت دینی کی تلات ہیں اس موقع پر رانجا سنگھ میڈیا کو بتایا کہ دونوں مالک کے درمیان برسہ برس سے تعلقات ہیں مرکزی حکومت نے مختلف ریاستوں اور مرکزی ذریع انتظام علاقوں میں کوویڈ ہسپیٹلز کے لیے ونٹی لیٹرز کی قریدار کے مقصد سے دو ہزار کروڑ روپے مختص کیے ہیں اس رقم کے ذریعے ملگر سطح پر مختلف کوویڈ ہسپیٹلز کے لیے ملک میں تیار کردہ ونٹی لیٹرز سربراہ کی جائیں گے اس کے علاوہ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کی فلاو بہبود کے لیے مزید ایک ہزار کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں کوویڈ ہسپیٹلز کو سربراہ کی جانے والے پچاس ہزار ونٹی لیٹرز میں سے تیس ہزار ونٹی لیٹرز بھارت الیکٹرونکس کی جانب سے تیار کی وجہ رہے ہیں ابھی تک دو ہزار نو ستیس ونٹی لیٹرز کی تیاری کامل مکمل ہو گیا ہے جن میں سے ایک ہزار تین سو چالیس ونٹی لیٹرز مہاراشترا، دلی، گجرات، بیہار، کرناٹک اور راجستان کو سربراہ کیے گئے ہیں اس طرح نخل مکانی کرنے والے مزدوروں کی فلاو بہبود کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے ہوتا پردیش، ٹیمیلناڈو، مہاراشترا، مقربی بنگال اور بیہار کے لیے مختص کیے گئے ہیں مرکز وزر داقلہ امیر شاہ نے کہا کہ قومی دار الحکومت دلی میں آئندہ ہفتے تک کوئیڈ نائنٹین مریضوں کے لیے تقریباً بیس ہزار بیٹس کا اضافہ کیا جائے گا جن میں دو سو پچاس آئی سی یو بیٹس شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ دلی کے چھترپور میں رادہ سوامی کوئیڈ کے رہ سنٹر میں دس ہزار بیٹس دستیاب ہیں دلی میں کرونا کے کیسز میں اضافہ کے پیش نظر مرکز کے جانب سے یہاں خصوصی توجہ مرکز کی گئی ہے چیف منسٹر دلی اربین کیجربال کے خواہش پر کوئیڈ سے نمٹنی کے لیے اقدامات کی ہو جارہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کرونا کے علاج کے لیے ریلوے کوچز بھی دستیاب رکھے گئے ہیں اخواہ میں بتایا کہ سیکریٹری جنرل انٹرنیو گوٹریس نے کہا کہ کوئیڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے عالمی موالک کے درمیان تعاون کا فقدان ہیں انہوں نے کہا کہ تنہا اس وائرس کو شکست نہیں دی جا سکتی ایک میڈیا ادارے کو دیئے گئے انٹروی میں انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے آپسی تعاون کے ذریعے ہی وائرس پر خواب اپایا جا سکتا ہیں انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس یوروپ جنوی امریکہ امریکہ آفریقہ اور ہندوستان میں پھیل چکا ہے انہوں نے تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تمام ممالک اپنے اپنے ممالک میں وائرس سے نمٹنی کے لیے اختیار کردہ حکمت املی اور تجربات سے ایک دوسرے کو واقع کروائیں اور تبادل خیال کریں بی جے پی کے سرکاری ترجمان نے واضح کیا کہ لدہ کا وادیہ گالوان علاقہ ہندوستان کا قبضے میں ہیں اس علاقے میں چین کی سازشوں کو ہندوستان نے سختی سے ناکام بنا دیا واضح رہے کہ حال ہی میں دنوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں بیس ہندوستانی فوجی شہید ہو گئے عالمی میڈیا اداروں کے مطابق چین کا بھی زبردست نقصان ہوا سمبیٹ پادرہ نے پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس سرحدی تنازعے پر سیاست کر رہی ہیں سیاچین کو پاکستان کو دینے کی ساری بات تیہ ہو چکی تھی کنطو آج میں اس پلیٹ فارم سے آرمی کو ساسٹانگ پرنام کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی آرمی کو ساسٹانگ پرنام کرتی ہے کہ ڈائناستی نے ماں بیٹے نے نہرو گاندی وادرا پریوار نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ سیاچین کی بھومی بھی پاکستان کو دے دی جائے کنطو آرمی نے انتروین کیا آرمی نے گوہار لگائی آرمی نے اس پر اوبجیکشن دیا اور آرمی کے جنرل کا نام بھی یہاں موجود ہے آرمی چیف جنرل جے جے سنگھ ان کے کہنے کے پسچات اس ڈیل کو سکرپ کیا گیا الٹی لٹک گئی تھی کانگریس پارٹی کی زمین دینا ہے یہ مہنتہ ہے آرمی یہ مہنتہ ہے آرمی کی کہ آرمی نے ہمارے زمین کو بچایا یہ ایک ایسی ڈائناسٹی ہے جو ریجیکٹڈ ہو چکی ہے دیکھیں ہندوستان آج ایک لوکتنت رہے ہیں پریوار سا ہی نہیں ہے اس پریوار اور اس پریوار کے راج کو اس ڈائناسٹک رول کو کہیں نہ کہیں ہندوستان کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کے ہمیں ایجیکٹڈ ایک طرح سے راجرہتک پٹل سے ان کو ایجیکٹ کر دیا گیا ہے باہر بھی پھیک دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی جس پرکار کی یہ راجنیتی کر رہے ہیں جن کو موڈی جی نے بلکل صحیح کہا تھا یہ جو شہنشاہ ہے یہ جو یہ جو کلاون پرنس ہے راہل گاندی یہ جس پرکار کی راجنیتی کر رہے ہیں ڈائناسٹی's interests are not in India's interest کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے یہ جو نہرون گاندی پریوار ہے یہ جو وادرہ گاندی پریوار ہے اس وادرہ پریوار کا انٹریسٹ بھارت کے انٹریسٹ کے ساتھ مچ نہیں ہوتا ہے یہ جو پریوار ہے جس کو وادرہ پریوار کے نام سے آج جانا جاتا ہے شروع سے ہی جب سے بھارت پر آجاد ہوا ہے اس پریوار نے ایک پراپرٹی ڈیلر کے روپ میں بیہیو کیا ہے انہوں نے ہندوستان کی جمین کو دوسرے دیشوں میں باٹا ہے 78,000 سکوئر کلومیٹر کی جمین انہوں نے چین اور پاکستان کو دیا ہے امریکہ کے سطح ڈڈال ٹرمپ کی جانیب سے تاریکین وطن کے لیے H1B, H4, L1, L2 وزوں کو 6 ماہ تک منسوک کرنے کے فیصلے پر ماہرین نے رد مل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا ملک کے معاشی شبے پر اثر پڑے گا H1B وزا رد کی جانے کے فیصلے سے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے آئی ٹی ماہرین پر اس کا اثر پڑے گا TCS میٹرو اور دیگر آئی ٹی اداروں کے جانب سے H1B وزا کے ذریعے امریکہ کو سوفٹوئر ماہرین کو روانہ کیا جاتا ہے گوشتہ دو دہوں سے ہندوستان سے بڑی تعداد میں آئی ٹی ماہرین قرآن دازی کے ذریعے پچیس ہزار ماہرین کو انتقاب کر کے انہیں H1B وزا فراہم کی جاتے ہیں ٹرمپ کے فیصلے پر گوگل کے سی ایو سندر پچائی مایکروسوفٹ کے سی ایو ستیان آندرلا اور دوسروں نے مخالفت کر رہی خیال ظاہر کیا کہ ٹرمپ کے فیصلے سے سوفٹوئر ماہرین کی خلط کا خطرہ ہے کرونا وائرس سے جو اب تک شہروں تک محدود تھا آہستہ آہستہ دہی علاقوں میں بھی پھیل رہا ہیں وقربہ زلے کے دہی علاقوں میں کیسے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے نرمی کے اوقات میں مارکٹ میں حجوب میں اضافہ دیکھا جا رہا ہیں تانڈور کے مضافات میں واقعے موزے انتارام میں کرونا کا کیس سامنے آیا ہے جس کے پیشنظر زلو اقربہ تانڈور شہر کے تاجرین کی تنظیم نے اس سے خود پابند یا نافذ کر دی ہیں اس کے حصے کے طور پر اس مہنی کے بائیس تاریخ سے اکیس جلائی تک دکانات صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے متحدہ اندرپردیش میں سال انیس سو اکھتر میں سرویل گرکول ادارہ قائم کیا گیا اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنے والے کئی طلبہ اہم سرکاری احدوں پر فائز ہیں تیلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ایڈی بھی اسی اسکول کے طالبین رہ چکے ہیں یہ ادارہ زلی ادادری بھونگی چوٹو پل منڈل کے موزے سرویل میں قائم ہے پچاس اکر پر پھیلا یہ ادارہ درختوں سے گھرا ہوا ہے اور یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار ہے طلبہ کے لئے یہاں تام خیام کی سہولت بھی پراہم ہے اس گرکول اسکول میں پانچ بیتہ دسوی جماعت کے چھس سو اٹھارہ طلبہ زیر تعلیم ہیں جارے سال اٹھتر طلبہ نے دسوی جماعت میں شاندار رینک حاصل کیے گرکول ادارہ کے پرنسپال انینت رویڈی نے بتایا کہ اس ادارے سے تعلق رکھنے والے کئی طلبہ نے قومی سطح پر کھیل کود کی مقابلوں میں نمائیہ مظاہرہ کیا ہے اور یہاں ہر طالبین پر خصوصی توجہ دی جاتی ہیں آخر میں قبروں کو خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نرد ربودی کی خیادت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس سردوں کی حفاظت سے مطالق حکمت عملی اور کورونا وائرس کی روک تھام کی اقدامات پر تبادلے خیال ریاست بھر میں کل سے حریتہ حرم پروگرام کے چھٹے مرے لے کا ہوگا آغاز چیف منسٹر چندر شکر راؤ زلے میدک کے نرساپور میں شجرکاری محیم ملیں گے حصہ ہندوستان اور روس کے درمیان اسٹریٹیجک شرکتداری پر تبادلے خیال راجنا سنگھ نے کہا دفاعی تعابون سے مطالق معاہدے کو خطیت اور کوویٹ کے علاج کے لیے وینٹی لیٹس خریدنے دو ہزار کروڑ روپیہ مرکز نے کیے جاری وائرس سے متاثرہ ریاستوں کو ترجی موسیقی